بمبائی کا راجہ بھائی صاحب کل جب میچ ہو رہا تھا وان کھڑے میں تو پورا اسٹیڈیم جو ہے نا ایک ہی بات کیا رہا تھا بمبائی کا راجہ کون بمبائی کا راجہ کون بمبائی کا راجہ کون آپ کسی بھی پلئر کو ٹیم سے نکال سکتے ہیں اس کی کیپٹنسی چھین سکتے ہیں مگر لوگوں کو اس کے دل سے نہیں نکال سکتے رہت شرمہ کا اتنا بڑا عورہ ہے انہوں نے جتنا سب کیا ہے انڈین کرکڑ کے لیے بمبائی انڈین کے لیے پانچ ٹائٹل جتوائے ہیں اس کے باوجود ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے لیکن لوگ اس بات کو جو ہے نا وہ بہت سیریس لے رہے ہیں وہ کہا رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ہوتے کون ہمارے دلوں سے رہت شرمہ کو نکالنے والے اس کے پوسٹر ہمیں اسٹیڈیو میں نہ لانے دینے والے ہم تو ہر صورت میں جو ہے وہ رہت شرمہ کو سپورٹ کریں گے آپ سے جو ہوتا ہے وہ کر لیں اور بمبائی انڈین پچھلے دو میچز لگاتار جیتی ہے تو اس سے تھوڑا سا فرق پڑا جہاں پہ ہاردک پانڈیا کو بھو بہت زیادہ ہوتی تھی اب بھو تھوڑی سی کام ہوئی ہوں اتنی زیادہ انسلٹ اگر کسی کیپٹن کی ہوتی ہے تو وہ پرفارم کیسے کرے گا کل بھی وہ میچ جیتے ہیں صرف بمرا اور سوریہ کمار جادف کی وجہ سے ورنہ ان کے میچ جیتنے کی کوئی چانسز نہیں تھے سوریہ کمار جادف نے نیچے سے آکے جس طرح بیٹنگ کی ہے مابلس جس طرح آکے شان کشن نے بیٹنگ کی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ہی کہنا بنتا ہے بھائی صاحب جیسے ہی وہ بولنگ کے لیے آئے بیٹنگ کے لیے عوام تو تب ہی پڑی تھی ہاردک پانڈیا پھر ان نے اتنا زیادہ اس کے خلاف چانٹنگ کیا جب بیٹنگ کے لیے آئے تو روحت شرما نے بھی ایک بار کہا تھا کہ بھائی صاحب اب بس کریں جتنا اس کو آپ نے پریشرائز کرنا تھا بھو کرنا تھا بہت ہو گیا اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے یہ بمبئی انڈین کی انتظامیہ کا فیصلہ مگر عوام اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے ایسے میں ویراد کولی نے کہا کہ بھائی صاحب جیسے وہ بیٹنگ کرنے ہیں عوام تو شروع ہو گئی اس کو بھو کرنے لیکن ویراد کولی نے کہا تھیرے بھائی صاحب اس کی رسپیکٹ کریں پلئیر ہے بھائی صاحب ویراد کولی وہاں گرگٹ کا بھگوان ہے آپ مانیں یا نہ مانیں لوگ مانتے ہیں آپ کے کہنے سے ویراد کولی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ویراد کولی نے صرف ایک بار کہا کہ بھائی صاحب اس کو بھو نہیں کریں اس کو سپورٹ کریں اس کے بعد اس نے چھے گیندے کھیلی ہیں اکیس رن بنائے ہیں تین چھکے مارے ہیں دو سو تین سو بیس کے سمتنگ اس کا سٹرائک ریٹ ہے بھائی صاحب جب تک وہ گرانڈ میں کھڑا رہا آردک پانڈیا کے حق میں ہی نارے لگیں یہ ایک بڑے پلئیر کا امپیکٹ ہوتا ہے آر سی بی کی ویسے بری حالت چل رہی ہے بھائی صاحب ایک میچ میرا خیال ہے وہ جیتے ہیں اور ایک سو چھانمی جیسا بڑا ٹارگٹ بنا کے بھی ان سے ہو نہیں پایا اس وقت یا تو فائف ڈاپلیسی نے رن بنائے ہیں یا پیٹدار نے بنائے ہیں یا پھر جو ہیں اٹھتی سال کے نوجوان نے بھائی صاحب دنیش کارتی کو آپ کچھ بھی کہیں بھائی صاحب وہ کمنٹری بھی کرتا ہے وہ کرکٹ بھی کھیلتا ہے اور رن بھی بناتا ہے اب تک میرے خیال چھے میچوں میں وہ ایک میچ میں ناکام ہوا ہے پرناہ ہر میچ میں وہ بندہ رن بنا رہا ہے اور جس طرح کی بھمرہ نے بالنگ کی ہے چار آور میں اکیس رن دیئے ہیں پانچ وکٹیں چٹکائیں ہیں پانچ شریع پچیس کا اس کا ایکانومی ریٹ ہے تو بھائی ایسا وی ای پی بولر آپ کو کرکٹ میں اور کام ملتا ہے اس بندے نے ٹیسٹ میں ون ڈے میں ٹی ٹوئنٹی میں ہر جگہ آپ نے یورکر کی وجہ سے دھوم چاہ رکی اور یورکر بھی بڑا پکا ماردہ ہے اس کے یورکر کو کھیلنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے اسی لیے یہ بڑا ایکانومی کو ہوتا ہے اس کو کھیلنے کے لیے بھلے باز ڈرتے ہیں کہ بھائی صاحب اس سے جان چڑھواؤں اور پھر آئی جب بھائی بھمبئی انڈین کی بھائی صاحب شان کشن نے تو ہاتھ ہول آئی نہیں رکھا اس نے مرکہ علیہ باسٹھ چونسٹھ رن بنائے ہیں کوئی تیس پہ پینتیس گیندوں پہ روحیت شرما نے چو چواریس پہنٹالیس رن بنائے لیکن نیچے سے آکے جس طرح نے سوریا کمار یادو نے کھیلا انیس والوں پہ ون جا رن بنائے ہیں اور دو سو کوئی ستر پچھتر کا سٹرائک ریٹ اس بندے کا رہا ہے پہلے میچ میں یہ فیل ہو گیا تھا دوسرے میں آکے اس نے کہا کہ بھائی صاحب جان جاتی ہے تو جائے نام جاتا تو جائے لیکن ہم اپنی پرانی شارٹنگ کھیلیں گے اور انی شارٹوں کو لے کے وہ میچ جیت گئے اس کے بعد نے چھے پانڈیا آیا پانڈیا نے بھی سات بھائی صاحب اچھی دون مچ آگے بھائی صاحب نیچے سے جب اٹھتی ہے نا تو پھر تباہی مچا دیتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے بھائی صاحب نیچے سے پانڈیا